اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی تو میرے پیارے دوستو آج کی عمر یا سپیشل ویڈیو خصوصاً قربانی کا مہینہ اور قربانی کا جانور کس طرح زباہ کرنے سے حلال ہوتا ہے تو آج کا ہمارا جو خصوصی ٹاپک ہے اور قربانی کا جانور کس طرح زباہ کرنے سے حلال ہوتا ہے اس کے متعلق ہے تو آپ دوستو اگزارے سے دنچسپی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام بلوک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا ہے بیل والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے اور کوشش کیجئے گا کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور مکمل دیکھنا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم قربانی کا جانور زباہ کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کسائی سے اور کچھ خوش نصیب علماء کرام سے زباہ کرانے کراتے ہیں اس لئے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کس طرح زباہ کرنے سے جانور ہلال ہوتا ہے اور کن کتاہیوں کے سبب حرام و مردار ہو جاتا ہے اس تحریر میں عوام اہل سنت کے لئے زباہ سے متعلق بہت ہی اہم مسائل لکھے جا رہے ہیں پڑھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں شاید کسی مومن کی قربانی زائے برباد ہونے سے بچ جائے زباہ کا مانی جانور کے گلے میں کچھ رگیں ہوتی آئیں انہیں کار دینے کو زباہ کہتے ہیں جس کی وہ رگیں نصیں کار دی جائیں اسے زبیہ یا مذبوک آ جاتا ہے جانور کے گلے میں کچھ رگیں ہوتی ہیں انہیں کار دینے کو زباہ کہتے ہیں اور اسے زبیہ کار دیتے ہیں اور کار دی جائے میں بہت ہی زیادہ فرق آئے تو آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں زباہ کی جگہ حلق اور سینے کے اوپر حصے کے درمیان ہے زباہ میں جو رگیں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں ایک حلقوم اس سے سانس آتی ہے دوسری مری اس سے کھانا پانی اترتا ہے تیسری اور چوتھی ان دونوں کے اغل بغل دو رگیں آ رہے ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے انہیں وجدین کہا جاتا ہے جانور کب حلال ہوگا زباہ کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں رگیں مکمل طور پر کٹی جائیں مگر چار رگوں میں سے تین کا کٹ جانا بھی کافی ہوتا ہے یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا اور اگر چاروں میں سے ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے تب بھی حلال ہو جائے گا جانور کب مردار و حرام ہوگا اگر چاروں رگیں آدھی آدھی کٹیں اور آدھی باقی رہ گئیں یا صرف دو ہی رگیں کٹیں یا صرف ایک ہی کٹی اور جانور مر گیا تو وہ مردار ہوگا حلال نہ ہوگا قسائیوں کی ایک بڑی غلطی آج کل قسائی نہ جانے کیوں چمنے کی مقدار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ ہو اور اس کے لئے وہ جانور کو بہت اوپر سے زبا کرتے آئیں ایسا کرنے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانور گلے کی ابری ہوئی حڈی گھنڈی کے اوپر سے زبا ہو جائے اس صورت میں اگر تین رگیں کٹ جائیں تو جانور ہلال ہے ورنہ نہیں تین رگیں کٹنے کی صورت میں بھی ایسے جانور کا گوشش نہ کھانا ہی بہتر ہے اس لئے قربانی کرانے والا اس لئے قربانی کرانے والا قسائی پر نظر رکھے یہ اہمی ضروری بات تھی تاکہ وہ بلکل اوپر سے زبا نہ کر سکے زبا سے جانور کے حلال ہونے کی شرطیں زبا کرنے سے جانور اسی وقت حلال ہوتا ہے جبکہ مدجہ زائل چاند شرطیں پالی جائیں زبا کرنے سے جانور اسی وقت حلال ہوتا ہے جبکہ مدجہ زائل چاند شرطیں پالی جائیں نمبر ایک زبا کرنے والا عاقل ہو یعنی پاگل یا بلکل چھوٹا نابالغ بچہ نہ ہو لیکن اگر چھوٹا بچہ زبا کو سمجھتا اور اسی کا شری طریقہ جانتا ہے اور زبا کرنے پر قادر بھی ہے تو اس کا نتیجہ زبیہ حلال ہوگا نمبر دو زبا کرنے والا مسلمان ہو لہذا مشرد کافر اور مرتد کا زبیہ ناجائز و حرام ہے اسی طرح جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچی ہو اور اس کا زبیہ بھی حرام و مرتار ہے نمبر تین اللہ عزو و جل کے نام سے زبا کرے یعنی زبا کرتے وقت اللہ تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے مثلا اللہ اکبر اللہ آزم الرحمن آزم وغیرہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھی حلال ہو جائے گا نمبر چار زبا کرنے والا خود اپنی زبان سے اللہ تعالی کا نام لے اگر وہ کستن خاموش رہا اور دوسروں نے نام لیا تو جانوار حرام و مرتار ہوگا اسے کھانا جائز نہیں ہوگا جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ موہ پان گھٹکا کھینی یا تباکو سے برا ہوا تھا جس کے سبب زبان نہیں ہلی اور صحیح ڈھنگ سے بسم اللہ بالخصوص خصائیوں کو چاہیے کہ زبا کرتے وقت موہ میں پان نہ رکھیں اور قربانی کرنے یا کرانے والوں پر بھی لازم ہے کہ اپنا جانور اسی سے زبا کرائیں جس کے موہ میں پان میسالہ نہ ہو اور زبا کرتے وقت نہ اس کو چگریٹ پی رہا ہو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ قربانی کرنے کے شوق میں چھری ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر زبا کرتے ہیں مگر وہ ضروری رگے نہیں کٹ پاتے اور قصائی ان کے ہاتھ سے چھری لے کر خود زبا کر دیتا ہے اسی صورت میں اگر قصائی نے بسم اللہ نہیں پڑی تو جانور مردار و حرام ہو جائے گا نمبر چھ جانور صبح کرنے ہی کیلئے سے بسم اللہ پڑے اگر کسی اور مقصد کے لئے بسم اللہ پڑی اور پھر دوبارہ بسم اللہ پڑے بغیر جانور صبح کر دیا تو وہ حرام و ناجائز ہوگا بسم اللہ کسی اور مقصد کے لئے پڑی ہو اور چھری جانور پر چلا رہا ہو تو اسی صورت میں جانور حرام ہوگا صحیح کو چاہیے کہ جب چھری رکھے اور اسی زبا کرنے کی ہی نیت میں بسم اللہ پڑے تو جانور حلال ہوگا نمبر ست زبا کے وقت زبا کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ زبا کے وقت کسی اور کا نام لیا تو جانور مردار ہو جائے گا زبا کے وقت کسی اور سے نام لیا یا کوئی اور بات کر رہا ہو تو جانور مردار و حرام ہوگا نمبر آٹھ جس جانور کو زبا کیا وہ زبا کے وقت زندہ ہو اگر چاہے اس کی زندگی کا کچھ ہی سا باقی رہا ہو یعنی اس کی آخری سانسیں چال رہی ہوں زبا کے وقت یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تب ہی جانور ہلال ہوگا ورنہ حرام اگر دو لوگ مل کر زبا کریں تو دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ہی ضروری ہے اگر کسی ایک نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑی تو جانور حرام و مردار ہوگا جانور پر ظلم نہ ہونے دیں زبا کے وقت جب تک جانور کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی خال اتاری جائے اس وقت تک اس کی خال نہ اتاری جائے نہ آزار کٹے جائیں قربانی دل دل پاس جلی کار دیتے ہیں جس کے سبب دل کی عرکت فوراً بند ہو جاتی ہے اور جانور فل فور تھنڈا ہو جاتا ہے یاد رکھیں یہ دونوں کام حرام اور ناجائز ہیں آپ قربانی کرتے وقت قصائی کو تعقید کریں تاکہ وہ اسی طرح کی حرکت نہ کرنے پائے ورنہ قصائی کے ساتھ قربانی کرانے والا بھی گنہگار ہوگا اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی و صحبی و بارک وسلم کے طفیل آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں اس ویڈیو پر اس اللہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادام فرمائے اسلام علیکم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ دوستوں سے زہر شاہ کے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ویلوگ کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کرنے اسلام علیکم